السلام علیکم کیا چلیں آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہیر اوئل کی بات کریں گے کہ ہیر اوئل جو ہے وہ بہترین کون سا ہے اور بھی ہوں گے مارکٹ میں لیکن میری نظر میں جو آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری نظر میں یہ بہترین ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی محبوب ہیر کیر اوئل سے تو یہ بتاتے ہیں جی کہ ہمارا جو اوئل ہے محبوب ہیر کیر اوئل مرتوں اور قواتین کے لئے یقصہ مفید ہے ہیر کر آئل استعمال کرنے سے گرے ہوئے بال دوبارہ تیزی سے اگرنے لگتے ہیں بال چھوٹے کیوں رہتے ہیں لمبے کیسے کیے جائیں بال گرتے کیوں ہیں گرنے سے کیسے رکا جائے اور علاوہ عظیب بہت ساری معلومات پیکنگ کے اندر موجود ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو پہلے ہم ان کے باہر والی جو اکوٹیشن ہے وہ ان کو ریٹ کر لیتے ہیں کہتے ہیں بال گرنا بند صرف ایک ہی کورس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ساری زندگی نہ بال گرتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں تحقیق جدید تحقیق اور طبیعی اصولوں کے مطابق یہ تیار کیا گیا ہے تو ہیر کر آئل کی افضائش کے لئے بہترین غذا بھی ہے کمزور اور گرتے بالوں کے لئے فوری موثر دعا بھی ہیر کر بالوں کی نشنمہ کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو مضبوط بھی کرتا ہے جس سے بالوں کا ٹوٹنا یا گرنا بند ہو جاتا ہے تو ہیر کر آئل بالوں کو لمبا کرتا ہے ملائم بھی رکھتا ہے جس سے بالوں کی خوبصورتی دوبالہ ہو جاتی ہے ہیر آئل بالوں کی سیاہی کو دیر تک قائم رکھتا ہے کیونکہ یہ بالوں کی غذا ہے بالوں کے اندر جذب ہو کر دوائی اثرات سے بالوں کو کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہیر آئل تو آپ نے شاید بہت سارے استعمال کیے ہوں گے مگر ہیر کیر آئل کو ایک بار ضرور ازمائیں اور کہتے ہیں جی صرف ایک ہی کورس کافی ہے تو بال گرنا یہ بڑی انہوں نے اچھی بات نیچے لکھی ہوئی ہے کہ بال بڑھنے کا عمل اپریل شروع سے جولائی آخر تک تیز ہوتا ہے اس لئے بالوں کی معاونت کے لئے آئل استعمال کریں بال گرنے کا مرض ستمبر اور دسمبر کے آخر تک ہوتا ہے اس لئے بالوں کو طاقت دینے کے لئے آئل استعمال کریں تو ادھر دیکھتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی خالص جڑی بوٹیوں سے تیار رکھ شدہ مردوں اور خواتین کے لئے یکسہ مفید ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں میاری عدیات کا حصول آپ کا حق ہے تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فائدہ نہ ہو اپنے کی صورت میں آپ کو پیسے واپس ملیں گے اور محبوب کاسمیٹکس کی طرف سے یہ تیار کرتا ہے تو اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ نے جس بھی دکاندار سے یہ لیا ہوگا اس سے آپ نے جا کے اپنی حقیمت واپس لینی ہے یہ بات بھی ہے تو اس کے بعد انہوں نے آگے اندر بتایا ہوئے طریقہ استعمال طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اتنا تیل شیشی سے نکالیں جتنا سارے سر میں مساج ہو سکے پھر انگلیوں کو لگا کر تمام جڑوں میں مساج کر کے سو جائیں صبح کو دھوڑا لیں اور پھر صرف سرسوں کا ہلکا سا تیل سر میں لگائیں یہ کورس ایک ماہ تک کریں مرد حضرات سر منڑوا لیں تو بہتر ہے نیچے ان کا موبائل نمبر مجود ہے اگر آپ کوئی ان سے رابطہ کر کے کوئی انفرمیشن حاصل کرنی یا آپ کا جو اوئل ہے یہ آپ کو کام نہ دے آپ کے تقاظوں پہ پورا نہ اترے تو آپ یہاں پہ موبائل فونوں نے دیا ہوئے کہ رابطہ آپ ان سے خود کریں تو اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے صرف یہی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے لکھا ہے آپ اسی طرح ہی استعمال کریں جڑوں کے اندر لگائیں اس تیل کو اور رات کو سو جائیں رات کو سوتے وقت آپ نے یہ تیل لگانا ہے فائدہ نہ ہوا تو آپ نے اپنے پیسے بھی لینے ہیں ان سے تو اس کے بعد آتا ہے جی ظلف ہیر آئل گرتے بالوں کو رکے گنے بال اگانے میں مدد کرے اور کمزور بالوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے بعد ان کے انگریڈیٹس آجتی ہیں جی آملہ ریٹھا زیتون سکا کائی بدام روغن برگ ہینا برگ آیا کہتے ہیں روغن ناریل رکلونجی اور پیرافین آئل طریقہ استعمال انہوں نے بتایا ہوئے کہ روزانہ رات کو بالوں کی جڑوں میں ہلکا سا مساج کریں مرد و خواتین کے لئے یہ ایک سا مفید ہے مدد استعمال ہے جی ان کی کم از کم 45 دن آپ اس آئل کو استعمال کریں اس کے بعد ان کا ریزل دیکھیں تو ان کے نیچے انہوں نے ہربیلا ان کی کمپنی ہے جن کا تیل ہے جی جلف ہیر آئل نیچے موبائل نمبر موجود ہے اور اڈریس موجود ہے جو کہ انہوں نے زپ کورڈ میں دیا ہے تو فوائد اس کے دیکھ رہتے ہیں جی بالوں کو نرم ملائم لمبا اور چمکدار بنائے بالوں کو گرنے سے روکے اور سکری کا خاتمہ کرے بالوں کو چمکدار اور سیاہ بنائے بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے روکے گنج پن ختم کرے ہیر آئل کا مسلسل استعمال سے بالوں کا دو شاخہ پن ختم ہو جاتا ہے بالوں کو صحت مند رکھے اور نئی صحت دے چند ہفتوں میں بالوں کا روکہ پن ختم کرے اور نئی چمک لائے سو ایمل جی اس کی پرائز ویٹ ہے جی اور دو سو تیس روپے اس کی ہے اور دو سو روپے کا یہ ہے دو سو تیس کا ظلف ہیر آئل ہے تو ہم اس کی پیکنگ کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا دکھا ہوا ہے جی یہ جی اس کی شیشی موجود ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا تو نہیں ہوا خیر ایک رکھا موجود ہے اندر اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس میں تو یہ فوائد ہم نے دیکھ لی ہیں باہر طریقہ استعمال بھی دیکھ لی ہے کہ جڑوں میں کسا مساج کرنا ہے مدت ان کی یہ بھی دیکھ لی ہے بال گرنے کی وجوہات ٹھیک ہے جی سر کی خوشکی ہارمونز کی خرابی غدودوں میں ربوبت پریشانی یا صدمات جسمانی کمزوری اور ویٹامنز کی کمی دائمی قبض جلد کی خرابی خون کی کمی عورتوں کے امراض جسے مخصوصہ کی خرابی اور نوٹ انہوں نے دیا ہوئے کہ بالوں کو ہرگز ہیڈ رائیڈ سے ڈرائی کرنے اور سابند سے دھونے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ بال کیونکہ اس سے بار رکھے اور کمزور ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی یہ تھی ان کی دونوں کوئلز کی انفرمیشن تو یہ ہربیلہ کی کچھ مزید پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہاں پہ ویڈیوز ہوکے دیکھ سکتے تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ یہ آج کی انفرمیشن تھی بہت شکریہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو کچھ بھی ہیں انہوں نے بتایا وہ آپ کو مکمل ایک انفرمیشن جائے اور اگر آپ کسی اپنے پیاروں کو ویڈیو شیئر کریں تو یہ بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا